اللہ رب العزت دی حمد و سنات و بعد درود و خلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب اکبریہ شافعی روز جزا نبی اکرم شفی معظم تاجدارِ بدحا سرورِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عدباد واجب القدر واجب الاحترام حضر و محترم علماء کرام نادخانہ نشید الاسسام بانیاں محفیل نقیبِ محفیل المعززینِ علاقہ مہمانن گرامی احتشام حادرین و سامین و سامیات اجداء اپاکیزہ اجتماع بسلسلہ نامی سالانہ عظیم و شان محفیل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس دا احتمام و کرمی و محترمی عزیز محترم جناب فریاد حسین بھٹی صاحب سارے احباب انجمن بزمِ آشکانِ مصطفیٰ دے تمام عراقین جنہاں نے غلام علی شیخ خفرہ دے اندر اسمافلِ مبارکہ دا احتمام فرمایا حاجی ارشاد احمد بھٹی صاحب جناب حاجی مقبول حسین بھٹی صاحب جناب حاجی محمد انیس بھٹی صاحب حاجی فریاد حسین بھٹی صاحب ان تمام بھٹی برادران نے اس عظیم شان مفلِ مبارکہ دائی نقاط فرما کہ منہوں اور احباب ابن رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم ذکرِ پاک دموکہ نصیب فرمایا فاضلِ موتشم خطیبِ پاکستان عزیرتِ العلماء حضرتِ علامہ حافظ محمد صوفیان عصی نقشبندی چراہی صاحب انہاں دبی شکر گزارا نقیبِ معفل عزیزِ محترم نقیبِ پاکستان جنابِ محمد عبداللہ رزوی قادری صاحب جنابِ سرشانت ہون تک آپ احباب نے محضوظ فرمایا دیگر حفاظِ کرام علماءِ کرام اور سناخانہ نے رسول اسٹیتِ زینتیں سات عمرہ دے ٹکٹ ماشاءاللہ بزیری قرآن دازی آپ احباب نے پیش کیتے جاونگے میں دعا گوہاں کے رب تعالی اس راتِ صدقہ جس راتی صبحون حضور اپنی مادی گو دیج تشریف لکے آئے اس راتِ تقدسِ صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دیج اجدی رات قبول فرما کے سارے سارے مازتِ ذریعہ نجات بنائے قربو جبارتوں آپ احباب جوک در جوک زوک در زوک موج در موج تشریف لکے آئے اور رسولِ رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے پاکان دی خیرات اچھا اللہ کریم سب نو ہر ہر قدم تے نیک اندے زخیرِ عطا فرمائے بٹی صاحب نو مبارک بعد اور حدیعہ تبریق پیش کرنگا کہ بہت خوبصورت احتمام فرمایا عمر دے پیکجو بھی تو ہڑے واسدے رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکرِ خیر دیواز دے پورے پاکستان دے جید علماء کرام نو بلا کے تو ہڑیعہ سماتا نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکرِ حسین دے نال منور کتاب رات سوا تین ہو گئے اور تُسی اینجے جاگ رہے ہو تو اینجے بیٹھے ہو جیو محفل ہونے شروع ہوئی ہے ٹھنڈی زمین تے بیٹھے ہو سردی نموسم بارش بھی ہے تُسی دنیا دیا ساریاں اسائشن چھوڑ کے آئیو نید قربان کر کے آئیو نرم تے گرم بستر بھی چھوڑ کے آئیو اپنے والدین ماں باپ بہن بھائی بی بی پچے کھروبار دکان مکان جائداد فیس بک وٹس ایپ ٹک ٹاک یوٹیو فلم ڈرامے کھانے دنیا دی ہر چیز چھوڑ کے پیٹرول دا خرچہ کر کے سفر دیاں سوبتاں برداشت کر کے تھنڈی زمین تے ساری رات بیٹھے رہی ہو منو تے ہی سمجھائیے کہ یقینی طورتے تو انو پتہ چل گیا اصلے چکے اس سکون جیڑا تو ساں اتھے لینا یو تو انونا ساری چیزیں چھوڑی ربیا جیڑا تو سی ذکر مصطفیٰ ہوئے چلے مربا کے آئے میں اکثر کہنا کہ گھر چکا زیدی بچہ ہو بھی نا بچہ اس ماں نو تنگ کر رہی تے ماں لے آکے کہن دی حضرت صاحب پیر صاحب کری صاحب علامہ صاحب آسی صاحب انو دم کر دیو یا کتویز دی دیو یہ بڑی زید کر دی نا اے ساؤن دا اے تے نا اے ساؤن دین دا تو گھر چکا زیدی بچہ ہو بھی تے نا اے ساؤن دین دا صوفیاء فرما دے نے عشق زیدی بچے ورگاو کون دا یہ آجے نا تے نا اے ساؤن دا تے نا اے ساؤن دین دا تو یقینی طورتے اے عشق نصول جنہیں تو انو سارے نو تھی رات تین بجے تک بٹھا کے رکھے آئے عمرے دے ٹکٹ تو ساتھ نہیں تے یقینی ساتھی جاون گے مگر محبوب بڑا لاجبال ہے او کسی نو بلا کے دے جان دینے کسی نو آ کے دے جان دینے کسی نو حاضری دین دینے کسی نو حضوری عطا کر جان دینے تو حاضری ہوتے جا کے ہون دی یہ حضوری ایتھے بیٹھے ہو جان دی ہے تو بٹی صاحب نے تو آردے باس دے حاضری دا بھی انتظام کیتا ہے تے حضوری دا بھی انتظام کیتا ہے کہ ایتھے حاضری واسطے ٹکٹ ایتھے جامان گئے ایتھے حضوری واسطے نبی پاک دی محفل سجا لے گئی حاضرت دی بھی انشاءاللہ لنگر بھی ہے چولو ماشاءاللہ لنگر بھی کھلا مانگے مرے دی ٹکٹ بھی تی لنگر ہی ہے نا جی وہ بھی ماشاءاللہ لنگر دبل لنگر ہے تو انشاءاللہ تین رمضان شریف نو میں جس طرح ہر سال حاضر ہونا انشاءاللہ تین رمضان شریف نو اینا دی محفلتے بھی حاضر رومہ کے اللہ جنے اللہ روڑتے علامہ صوفیان آسی صاحب دی جتنے ٹیم میرے اردگید نوجوان بیٹھے نحرانہ و مہر صاحب اللہ تعالیٰ تو ان خوشبخت رکھے نوی نوی صاحب بھی ماشاءاللہ جی نوی صاحب اور اینا دے جتنے بھی حباب حافظی کی بلا پورا سال نوجوان مرنال محبتہ دی اظہار کر دن اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے رات بھی فجر دی اظان ہو رہی سی جدو میں ناروال تقریر کر رہے تھا تو ہوتے پچیس عمرے دے ٹکرسان رات بھی رات بھی میں کل تن تقریریں کیتی ہیں ان بھی تقریباً گیارہ بجے میں پہلی لاہور تقریر کیتی جشن مصطفیہ بہت بڑا پروگرام لاہور دا تو اتھو کر کے پھر دو بجے میں قصور پہنچیا بابا بلیشہ رحمت اللہ لے دی محدد سے قصوری رحمت اللہ لے دی اس مبارک تھی اتھو تقریب کر کے ان بطوری خدمت چاہزے رو گیا تو میری باری روزانہ فجر رہے لی آن دی ہر ایک دی تمنا ہو دی اسی صاحب نو سارے تو بعد اچھ رکھو میرے واسطے خوشبختی بھی دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی نایت ہے کہ رخ ان کا ایدھر ہے تو سخیان دی مربانی ہے قبول فرمالن ستیج تیجتنے جید علماء کرام صوفیاء بزرگ اور ناتخان اور معززین تشریف فرمانے میں تمام دا شکر گزارا کہ رات کے تک تشریف فرمانے میں نو بٹی صاحب کیا رہے ہیں کہ سانو آج ماں تے باپ دی شان سنا ہو تو آج میرا دل کر دے کہ تسی پنجابی جگامہ میرے ہاتھ لگی ہو زیادہ سارے بندے تو میرا دل کر دے اس معفل تو خالی نہ جاؤ میں کچھ نہ کچھ تو انو عظمت والدین دے حوالے نہ دے کے بے جا تاکہ اس معفل دے ای بی سانو منفرد ایک فائدہ ہو جائے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی والدین دے گستاخ بیٹھائے تو اس معفل چوں وہ آج ایسا سبق لے کے جاوے وہ گھر جا کے مان دے قدم پھڑ کے یابو دے قدم پھڑ کے معافی مانگ لے تو سارے دے یقین کرو معفل تے ہونا قبول ہو جاتے مولے پہ جائے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ تجوز تے الابت کرنے دے شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّا فرمایا میں تو ہڑا پالنہار میں تو ہڑا رب تو سنویں کے بعد حکماً وسیعت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جب میری ہی کریاجے پر میری عبادت باجرہ سارے تو اہم کم کرنا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو پڑھی لکھیا باپ تے شریف فرماو انسان اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کس طرح کر سکتے تو اس کی کام تو آکے شامنو اپنی ماں تے قدم دباؤ ابو تے قدم دباؤ تے کی اکھو کہ امی جی اے میں تو ہڑے تے احسان کر رہا اپنی امی یہ ابو دا علاج کرا کے کو بچہ کہے کہ امی میں تو ہڑا علاج کرائے لہٰذا میں تو ہڑے تے احسان کی تے تو کیا اپنے ماں باپ تے احسان ہے ہرگز نہیں اور کیا انسان اپنے ماں باپ تے احسان کر سکتے ایک نو جوان اپنے کندیاں تے کمائی و لیلی نو بٹھا کے قابد تواف کروا رہا تو اس نو جوانوں کی صدر سے آکے آج نے بابا جی تیرنا تواف کے قابہ کر رہے اے نبی پاکتے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عباس اس امت سب تو بڑے عالم عبر الامہ ترجمان القرآن قرآن مجید تے پہلے مفسد اس نو جوانوں خیال آیا کہ ہووے نا تے اللہ دے نبی دے صحابی نے تے میں ناکل مسئلہ نہ پچھ لوا انہیں عرض کی تے حضور آج اٹھ کندیاں تے مائی بیٹھی نا اے میری ماں میرا گھر مکے تو چھے مل دورے اجمہ گھر آیا تے امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کر دے میں قابد تواف کران تے قابد زیارت کر گیا حضور میں اپنی ماں نو کندیاں تے بٹھا کے تے عرب دے گرم پتھران تے تے پہاڑا تے چل کے آیا چھے مل انا گرم پتھران تے چل کے آیا جنا گرم پتھران تے گوشت دا ٹکڑا رکھا جاوے تے اوہ کباب بن جاوے میں چھے مل اپنی ماں نو کندیاں تے اٹھا کے تے قابد تواف بکندیاں تے بٹھا کے کرا رہا تے حضور مسئلہ دسیا جے اجمہ اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ بیٹا تو کیا ماں دے سارے حقوق دیگل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی حضور میں اپنی ماں دے سارے حق دیگل کر رہے ہیں سارے حقوق دیگل کر رہے ہیں اجمہ مار دے سارے احسانہ دے بدلے نہیں دیتے آپ نے فرمایا سن پھر میرا فتوہ فرمایا تے انہوں جنم دیمہ لگے ہیں جنہی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں لگے سنہ اونا چھو ایک چھٹکے دا بدلہ بھی اجی ادا نہیں ہویا فرمایا تیری ماں نے جڑا پچھ پنچھ دن دد پھلایا سی نا اس دد پھلاوا دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجی ادا نہیں ہویا تو انسان کتنی بھی ماں باپ دی خدمت کر لبے انسان تے انہ تے ایک احسان دا بدلہ نہیں دے سکتا پھر قرآن چاہ اللہ کیوں فرما ریا وَبِلْوَالِ دینِ احسانہ اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو اکیڑا احسان جڑا انسان اپنے ماں باپ تے کر سکتے قرآن مجید جو اللہ رب العزت نے اصول بنا دیتا فرمایا حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان عربید اندر کہلنے الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوں دے کوئی قرآن تے احسان کرے اے ہوئے بندے دا پتر تے نسلانو دس کے جاندے کہ اوس بندے دا میرے تے احسان انسان احسان دا غلام ہوں دے اللہ فرما دے کہ جتنے تیرے ماں باپ تے تے احسان ہے نا اللہ رسول تباد اور کس ہے تے احسان تے نہیں اللہ فرما دے جنے پچپنٹو لے کے تیری جوانی تائیں تیری ماں تے باپ نے تیری تے احسان کی تے نا ان احسانہ دے بدلے جو ان انہاں تے احسان کر پتہ چلے آکے اولاد کتنی بھی خدمت کرے اولادہ ماں باپ دے کوئی احسان نہیں کیونکہ اولادہ آجے ماں باپ دے احسان دے بدلے پہ ادا کر دیئے ساری زندگی خدمت کرے اولادہ پڑنے ماں پہ آنے دے ایک احسان دے بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتی انہاں آو میں تو انہاں قرآن سنا ماں کے قرآن مجید اللہ کتھے کتھے والدین دا کیونکہ میں ذکر فرما رہے ہیں پڑھئے قرآن بھائی میں نے پندہ رات ساڑھے تین بجے انہیاں تقریران سونکہ بندہ سبان اللہ کہن جو گر انہی نہیں میں نے انہاں دسیاں کے لنگر ہے میں نے پچھنا نہیں پیا جو انہاں کے لنگر ہے جے ہوندے تھے عبداللہ قادری صاحب تو انہاں بقاعدہ اعلان کرنا سی تین نقیبہ مانگو کرنا چو نہ کرنا سی حضرات ضروری اعلان سنیے لنگر ہے میں خطیب بندہ میں نے سادہ سادہ پتہ لگیا لنگر ہے آجے بھی سبان اللہ نہیں توسا کہنی میں کہا لنگر ہے جدا کھائیے اوڈا گائیے جدی امی دس کے بھیجائے تو پلیائی کھملی والے تے لنگر تے میں سننی ماندہ پتر بولے سبان اللہ آجنے جنہیں ہاتھ نہیں نا چکے نالدہ بیلی پھاڑ کے چکے اچھا جائے نہیں اچھا سبان اللہ بولو مدینہ آباد جاؤ گلہ خراب ہو جو صبح لوگ پچھا ترے گلے نکھی ہو یا تے اکھی راتی نبی پاک دا ملا سی میں سبان اللہ کہہ دا رہا کوئی زور نہیں توسا لگائے زور بھی لگاؤ تے ہاتھ اپنا میند تے نازدہ بھی چکے جگا کے ہلا کے بولو سبان اللہ سبان اللہ اسٹیج والے میں سنیا شام دا نہیں بولے بھائی سبان اللہ سارے پٹی صاحب نے سٹیج اسواز سے اچھا بنایا سی کہ جنہیں بہت ساس اچھے ہو کے بیٹھا نا اچھی سبان اللہ بھی آکھر مبوو سارے اندھا سانجھا یہ جنہیں اندھا مذکر کرنا اچھا بولو سبان اللہ اور میں تقریر کر رہے ہیں جنہیں جنہیں چاہ جانا ہاتھ کھڑے کر لو سارے ہیں کھڑے کر لے اور میرے سامنے کہنا جوان تو انہیں ہاتھی نہ کھڑے کی تیما کہ تو جنہیں چاہ نہیں جانا وہ کہنا گا آسی صاحب امین ہے پتر ما پا تو سیدھا گھاری آویں وہ کہی بھیلی ایسا دکھو بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے میں کہ تیرے فہودی نہ ہو جاؤں میں نے چویس سال ہو کے خطابت کر دیا میں ہندس ہیں دنیا ساری پھر کے بیکھ لی ہاتھ چوکے سبان اللہ کہنا بندہ نہیں جی مجھے تک وردہ بیکھ ودینو ستہ ہی خیرہ ہوں دیا اور اچھا بولو سبان اللہ میری تقریر ہے جو سبان اللہ انہیں کہنی ہے جیڑا امینو امین جیت یا ابنو ابو جی کہہ کے بولانا آہ ہونے ہی بانڈ ہو جانی ہے اچھا بولو سارے سبان اللہ اللہ نے رجاب فرمایا وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاو وَبِالْوَالِدَيِّنِ اِحْسَانَاو وَبِالْوَالِدَيِّنِ اِحْسَانَاو اَنِشْكُرْنِي وَلِوَالِدَيِّكَ وَإِلَيَّا الْمَسِيرِ فَابُدُ اللَّهَ بَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئَاو وَبِالْوَالِدَيِّنِ اِحْسَانَاو ایک قرآن مجید دیا میں چار آیتہ پڑھی ہوں اینہ چوہ آیتہ میں چراب نے اپنے ذکر دے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيِّنِ اِحْسَانَاو اللَّهَ فَرْمَادَا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرے اللہ نے فرمایا وَإِذْا أَخَدَ اللَّهُ مِیثَاکَ النَّبِجِّينَ اور فرمایا وَإِذْا أَخَدْ نَا مِیثَاکَ بَنِي إِسْرَائِيل اللَّهَ فَرْمَادَا مَا بَنِي إِسْرَائِيلِ کُل وَعْدَى لَيَا اللہ تو علاوہ کسے دے عبادت نہ کرے آجے وَبِالْوَالِدَيِّنِ اِحْسَانَا تے اپنی ماں تے باپ تے احسان کرے ہو پتہ صرف سادے نہ لی نہیں اللہ بنی سرائیل کو لبی بادہ لیا کہ عبادت اللہ دی کرنے تے عبادت فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيِّنِ اِحْسَانَا شیخ پورا با لیو آج میں تو انہوں تینی گلہ سنانی ہے ایک پچھلیاں بتا دی ایک حضور دی امی دی ایک امت مصطفیٰ دی ولیاں دی مالی این دے ویچی میں ساری تقریر دا میں انشاءاللہ خلاصہ عرض کر دینا اور ایک گلہ اونا دی سنیا جنہ پچھلیاں قوموں چا مادی خدمت کی تھی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ قلی ملک انتاقی یا تو ملک شام بل حجرت فرما رہے اچانک پہاڑ میں جا کے نا اللہ دے نبی موسیٰ قلی ملک انتاقاوٹ ہو گئی عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبی یہاں تھا کہ یہاں کو سواری عطا فرما اللہ نے فرما پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ تو میرا ایک ولی بیٹھائے انہوں نے کل جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ پہاڑی دے پیچھے گئے تو اتھے کہ بابا بیٹھا اکھیاں بانتے تصویفیاں پڑے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے ازا دنیا دارہ میں کناوے اکھ کھول کے بیکھنے اللہ والے میں کناوے اکھ بند کر کے بیکھنے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے اور بابا اکھیاں بند کر کے ربنا لو لگائی بیٹھا اللہ دے نبی موسیٰ قلیم قریب گئے فرما دے نے السلام علیکم بابے نے گاہ اٹھا کے موسیٰ در چیرے والے کہتے ہیں کہندہ موسیٰ علیکم السلام اللہ دے نبی حضور بہج ہو آپ فرمادرین اتنا کہہ کے بابا پھر اکھیا بانتے تسبیح پہ پڑھ دائے تو منو خیال آیا میں بابے نو ملیا پہلی بارا اتھو گزریا پہلی بارا انو میرا ناو کینے دسے آئے تو بابا کھول کے اکھ کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تو ہنو میرے کل بھیج سکتا اتنا کہہ کے بابا پھر تسبیح پڑھ لگ پہا اللہ دے نبی موسیٰ فرمادرین مدائیں بائیں لیندہ چڑھتا دکھن پاڑ مشریق و مغرب شمالا جنوب بنوے کھیا اتھو پنڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں عبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں ایسا بابا سواری کی تو لے آکے دے بے گا تو بابا آکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہو یا جی پنڈ کوئی نہیں تو آنو تے سواری چاہی دیئے نا اتنا کیا کہ پھر اکھیاں بانتے بابا تسبیح پڑھ لگ پہا اللہ دے نبی موسیٰ فرمادرین میں خیال آیا میں جو سوچے نا انہوں کی میں پتہ چل رہے ہیں اے میرے دل چچھاتیاں مار رہے ہیں تاہیوں میرے نبی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فانہو ینظر بنور اللہ نبی پاک نے فرمایا مومی دی فراست تو ڈریا کرو تو اسی اکھ دے نور نلوی خد او راب دے نور نلوی خد آئے اور میرا دل کر دا میں دا ترجمہ پیر باہو کروا کے دے ماں بے مرشدہ چپرویت ہے مرشد والا بولے سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو گے میں نے تسلی ہوگی میں نبی پاک دے جنگے جاگ دے میں نے بیلی بٹی صاحب کہنے چاہ رہے تھا ناسی صاحب انجدی تقریر کرے بندے اندھی تھکاوٹ اتر جائے میں تو انہوں مدینے چھڑ کے ہوں جنہیں جنہیں میرے نال چلنا ہوں چاہ بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے آج عمر دا اک ٹکر تے لے کے جاوے اونہ جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف چپورہ ٹپر عمرہ کر کے آوے یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اس سال اپنی امیت ابونالحج کر کے آوے اونہ جڑا ایس تو اچھا بولے عجرات سویں خواب چھے کملی والا ہی آ جاؤے سبحان اللہ تیرا کی جاندہ عجرہی اس تو اچھا بولے جاگ دے مافلے چھو سونے دادی دار کرا دے سبحان اللہ آر باندے سلطان نے فرمایا دل دریا 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 دل دریا اسم در روڑوں کے کون دل دیا جانے وہ بیچائی بیڑے تی بیچائی جے نیرے بیچائی بن جے محانے جو دعوات تبکے بیچائی 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 جو دعوات تبکے محانے تی لے تی لے تی لے تی لے رب تبو باؤں گن تانے جم جم جیوے میرا مرشد باؤں جیڑا دین دین رمض بچانے اللہ ہو 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 جم جم جیوے مرشد باؤں ہوت دین دین رمض بچانے اگل سنا دے ہوا کس انو دس ہے جنا صوفیہ فرمادنے آجڑا دین لینا آجڑا دین لینا اے راب نے اوہ سے جہان چھے کھڑکی کھو لیے ادھر وکھنا ہوگے نا تے ادھر وکھی رہے اس عواز اس عواز تے اللہ والے اے اینج کر کے آخ جو کاندنے تے جھاتیوں در مار لیں در مار لیں اور لوہ محفوظ تے جھاتیاں مار لیں دے اے اوکیوں ادھر کھڑکی والوکھ لیں اوہ بابا جدو یادِ الٰہ تو فارغ ہویا تے اللہ دے نبی موسیٰ قلیم نے کہندہ حضور سواری آجے فرمایا آجے علامہ سفوری فرمادنے بابے نے آسمانوال بکھیا تھے کہ بندل در ٹکڑا فیزا چھوڑتا جا رہا اس بابے نے اس بندل در ٹکڑی نا انگلیدہ اشارہ کیتا انگلیدہ اشارہ کر کے کہن لگا زمین کی آجا اللہ دے نبی موسیٰ قلیم فرمادنے میں بے گیا راں رے گیا پتہ دا ٹکڑا زمین کیا کہ گھوڑے دی شکل خیار کر گیا کہ بابا گھن لگا لجپال جاں بے جو سواری آگئی اللہ دے نبی موسیٰ فرمادنے کہنا دے بول گیا فرمادنے کہ بابا میں نبیاں تو ومین آسمان سے بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلالنی تاکھ کنیا کو عبادہ کر بیٹھائیں کنیا کو تسبیاں پڑ بیٹھائیں کنیا کو راتا جاؤں کی اللہ انہوں راضی کر لے آئی بابے دیاں چیتھو نہیں کر گیاں کہن لگا نبی اللہ نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہیں نہ میرے تسبیاں دا کمال ہیں نہ میرے سجدیاں دا کمال ہیں فرمایا بابا شانہ کی پھولیاں نہیں ارد کر دے نبی اللہ جد میں جوان ہویاں میری بڑے ریجی ماں بیمار ہو گئی میں کجھ نہیں چیتا ہوں بیس آل ماں بھی خدمت کر دا رہاں ارد کی تیس ہونیا جڑے بلے ماند آیاں خریبے لائیاں یاو مいて جاں دیوار مkaaں دے سینے لگ جاؤ میرا بنا تو اگلہ کھرنیاں ارد کی تیس ہونیاں میں ماند سینے تے لے گیاں میری ام pearl کتی نیلی چھاک والیاں میں weepاب چلی میرا پتر میری اکھنو تا گردار آئے میرے بات جاندی باری دعا دیں چلی یوں میرے بات کسے ماما بالی گاندوا مانے دینی یوں نہیں کوئی دعا کر چلی یوں جی میں بین سال میرے گیاں مندار آئے جدو میں ٹورجا ماں توں اے دیاں مندار نعرے تقویر نعرے رسالت نعرے تحقیر نعرے غصیہ میری امانتہ رہے تو اے دی امانتہ رہے ارز کی تیشونیا میں جا ماں دے سینے تے لٹیا ماں دعا کی تیتے ماں دی روح پر باز کر گئے ہوئے ماما والی ہو وہ دعا کریا کرو دعا مرنا سارے پر دعا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے پوچھو اس کھلو جی دی ماں دھو گئی ہے عید آوے گی نا تب ایک ہو عید والے در سارے زمانہ نوے کپڑے اکپا کے خوشیہ مندار ہوئے گا تے جنا دیاں ماما دھو گئی ہیں انہا عید پر کے گھر نہیں جانا انہا عید گا تو صدق قبرستان جانا جو لوگا عیدی خوشی منا دیا ہونا تو انہا ماما دیاں کپڑے بیٹھ کے رون دیا ہونا ہے انہا عید بھی عید نہیں لگنی جنا دی ماں توڑ جان دی جنا دی باپ توڑ جان دی انہا شبرات عید بھی عید نہیں لگنی جنا دی ٹوڑ جان دی آر پہ گری رحمت اللہ علیہ فرما دے میں موابالے موابالے قبیلے پہ ایماؤں بھی عين، جسریت میں ایماؤں بھاؤں 빨리 ایماؤں بھاؤں پہ شماعت ایماؤں Berlin ایماؤں پہ ایماؤں بالکر ایماؤں بھاؤں محمد بخشاؤ اس سارا جگہ بھی رہنا او اکھلے نہ بھو جاؤ لے میرے نبی دے مردے دے پتھر مارے آؤ نبی کری اندر خون نکلے آؤ کملی والے روندے روندے کھا پیچے آگے ہیں سارا دے نکابے بلوے کے روندے رہے ہیں شاہ حمدہ بیلو چاہ جامیر حمدہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگی بھئی فرما دے رونی کیوں ہیں نوکرانی دیاں تیخہ نکل گئی آؤ کہن لگی کھاپے کھلوں گدری ساں محمدہ بھی کلیاں بیٹھ کے بیار رہاں دا آسی چاہ جہ نے پوچھے کیوں رہاں دیں کہن لگی سنے ابو جاؤ لے مارے ہیں چاہ جہ دا خون کھاو لے آؤ جاکہ ابو جاؤ دا سیر پاڑ کے کھاپے بے اندر آگے کم لیوالے نو پھڑ کے سینے نال لائی آؤ کہن لگی سنے آؤ چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لائی آؤ را بھی لے خدا میرے نبی چاہ جہ دے بادو چھوڑا آؤ دی تے فرمایا جھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کھا دے میرا ہوئی باپ زندہ یا جاؤں لوگی ایتیوں سمجھ کے نہ مار دے ہیں آج کھا دے میری دھمایاں مینا زندہ یا دی کہ جن نکران جن کلیاں بے کھناروں داؤں اپنی ماں دی کو ڈیچروں لائیں داؤں پر آج میرا باں بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں نیازہ فرما دے نے پاپ مرے سر نگاہ ہوہا بے ہوہے دیر مر میں کند خالی ماں آبا جے محمد برشاہ ایک کون کرے رکھوالی اے ماں آبا جے محمد برشاہ اے کون کرے رکھوالی محمد برشاہ کون کرے رکھوالی میرے کچھ چند دن پہلے نا کہ بڑے بڑے رہے جو بابا جی بیٹھے عبداللہ قادری صاحب علامہ صوفیان صاحب بھٹی صاحب میری عادتیں میں بزرگا کولتے جربا سکھتا رہے نا زندگی دے میں پوچھا بابا جی زندگی کیونے دی گزری بابا جی میرے کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باب دا پتر صاحب میری دکھا جی گزر گئی پر شکر ہے راب دا پتر جوان ہوئے تھے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ ٹھوڑ گیا راب نے کٹھیاں بھی دے دی تھی کاراں بھی دے دی تھی راب دے بڑے فضل ہوگے میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوگے کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں راب نے ساریاں پوریاں کر دی تھی راب دے بڑے فضل ہوگے دکھ پھول گے تو غربت پھول گے ساری دیکھا تے بابا جی آنکھ ویچے موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی رون دے کیوں اتھرو صاحب کر کے کہہ لگے ہوگے تو کوئی حسرت نہیں پر کڑے کڑے کٹھی ویخنا تے دل کر دے کڑے اندر ماں ہوگے کڑے اندر ماں ہوگے گھر جانا تے سارے نظری ہوں دنے ماں نظری نہیں ہوں دی دل کر دے کڑے اندر ماں ہوگے او میری ملہ دے نو جوانو جدو ٹور جاندے جنو پھر حسرتا رہ جاندی کوئی ہوں جو بلا بے جی میں امی بلا دی کوئی ہوں جو پیار کرے جی میں پڑے نا گھر کا کوئی ہوئے تھے ان جو پڑے پیار کرے میں اکثر گل سنانا میرے سیالکورٹی تاریخ دے تو بہت بڑے خطیب گزرے نے اندر نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکورٹی رحمت اللہ رہے آپ اپنے خطابات تے تقریریں فرما دے سیں جدو میں جلسے ہیں تے تقریر کر جانا تے لوگ میں اشتہاران تے میرا نام لکھ دینے تے اشتہار تے میرے نام دینے القبات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شولہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل جامعل اکول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری مفتی محمد یوسف سیالکورٹی مجددی دامت ورکاتوں ملالیہ فرما دے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلے جے کدے ٹھانڈ نہیں پئی پر جدو ابھی رات میں لے گھر جاوانا تے جوان پتر سوتے ہوں دے تے بڑیری جی ماں جاگ دی ہوں دی اے رات تقریبا پونے چار ہوگے اے ہوں تُسا گھر جانے نا تے گھر جا کے بکھو ماں جاگ دی ہوں دی میں ارز کی تب انہوں چویس سال ہوگے خطابت کر دیا میں اے ہوں اج گھر جاوگا تو یقینا ان کو ساتھ اٹھو اے جوان کے اے روزانہ جدو گھر جانا میں چویس سال ہوگے سفر کر دیا روزانہ پاکستان دے کسے نہ کسے خطے جو روزانہ میں سفر کر کے جدو صبح گھر جاوانا کدے رات دے ڈھائی بجے اندھے نے کدے صبح دے دس بجے اندھے نے کدے رات دے چار بجے اندھے نے مختلف حقات تھے سردیاں رات سی دھوند بڑی سی سردی بڑی میں دروس سفر کر کہتے تقریبا رات ڈھائی بجے در ٹائم سی میرے محلے چھے نوجوانے اوہ میرا کلاس فیلوسی اوہ در نام سی منظور میں رات ڈھائی بجے پروگرام کر کے گھر آیا تو میں کزر گلی بچوں تو منظور دی والدہ میرے محلے دی کہ ماہی ساپا نا تروازے چھ بیٹھی گلی بچ میں رک گیا میں پوچھا ہے ماہ جی اے رات ڈھائی بجے بیٹھے ہو گلی بچے خیلی ہے تے کوئی ایمرجنسی تے نہیں کوئی کام میں تے منہو دو سو میں حاضر آم اوہ میرے محلے دی بڑی سادی جی پینڈو جی مائی تے منہو کہنے لگی حافظ جی منظور آج کامو تو نہیں آیا سارے ستے تے ماہ گھلی چھ بیٹھی پتر نے فیکٹری چھو وٹیم لگانا انہو گھر دستندہ یاد نہیں گیا سارے سکھنال ستے نے اوہ ماہ دا منظور نہیں آیا تو انہو نیت نہیں آرہی تو سردی چھو گلی چھو بیٹھی ہے کیونکہ منظور نہیں آئے اجڑی ماہ نو جھڑکا مار لیں دیو نا اجڑی ماہ تے ابو تے سامنے اچھا بھو رہے دیو تینوں نہیں پتا تیری امی تے تیری ابو تے نکھی میں پا لے اوہ سعودی عرب دی گھرمی ویچ اوہ چودویں مندل تے جیڑا تیرا ابو دیہاڑی لگاند ہے نا اوہ بابے جنہ ساری جوانی تیرے پیچھے روح دیتی ہے اوہ بابا چودویں مندل تے جا کے گرمی عرب دی ویچ دوپیر بیلے گرمی چھو دیہاڑی اس واسے لگاند ہے کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہے ہیں نا میرا پتر اسی والے کمرے چپڑا ہے کہ پڑے ہیں میرے پتر نوکے تیرے گرمی نہ لگے تو پتر جدو افسر بندہ تھے وڑا ہوکے پوچھتا ہے ابو جی تو سا میرے لے کی تا کی باپ دا کلے جب پھٹ جانتا ہے تو انہوں ہارٹ اٹیک ہو جانتا ہے تینوں نہیں پتا تیری ماں تیرے باپ نے تینوں کڑے دکھانا لپالے ہیں تو انہوں نے ایک پسینے تیتے کو خون دیتے ایک دو دو دے قطرے دا بدل آدھا نہیں کر سکتا ہے تو پوچھنا تو ساڑے لے کی تا کی اور جھلے آگ کے انہوں نے تیرے پیچھے جبانی رول دیتی ہے مولانا یوسف سے الکوٹی فرما دے میں اتی رات پہلے جلسہ مکا کے گھر جانا تیرے پتر سوتے ہوں دے تیرے مرے وڑیری جی ماں جا گے دیوں دی تیرے میں جا کے جا دروازہ دے تیرے ہاتھ ہی رکھنا تیرے میری ماں دی آوازوں دی یہ جوسبہ آگئے ہیں نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہنے دے جلسہ چاہے نارے لگان دے تیرے حضور کہنے دے تیرے ہاتھ ہی چکم دے باہر لوگھار چاہے جاڑی ماں ہے نا وہ پینڈو بھی ہے سادھی بھی ہے انپڑ بھی ہے انہوں تلفظہ نا یوسف کہنا نہیں ہوں دا انہوں یوسف کہنا بھی نہیں ہوں دا خورے کیڑے پیار نہ کہنے دی یہ جوسبہ وہ آگئے ہیں فرما دے صاحب جوسبہ کہنے دی یہ کلے جائی ٹھانڈا فاہ دیں دی وہ تینوں چیماں چٹھا راج پوترانہ صاحب جڑ صاحب بٹ صاحب چھدری صاحب ملک صاحب کہنے والے زمانے چھے لکھاں بھی ہونگے پھر وہ جڑتے انہوں پپو تے مٹھوں کہا کہ ماں بلاندی کہ ماں ٹر گئی نا تیرات انہوں سہرانے چھے سیر دے کر رویا کریں گا تیرہا کھینگا کوئی میری ماں ورگا بلا ہو جو میں میری امی میں نے بلاندی سکتی کہ ٹر جا ہاتے پھر حسرتا رہ جا دی اینہ ورگا کوئی نے یہ بلاندہ تو انہوں دے والی نے کہتے ہیں اشادی نماز پڑھائی تھے میرے نبی ان جو روئے کہ صاحبت یہ چیخہ نکل گئی اردگیتی کملی والے جو کسے دکھ دیتے تھے سانو داس محبوبہ سی پتر تیری کنڈنا تو بار دیئے تو کیوں روئے سونے ہوں سونے کنے دکھ دیتا جا میرے آقا فرمایا میں نے کوئی دردوک نہیں میں نے کوئی غم نہیں میں نے کسے نہیں ستایا اردگیتی سونے روئے کہ وہاں فرمایا میں نے میری ماں پہ یادوں دی میں نے میری ماں دی یادی آ رہی ماں والے ماں والے دیکھو لے شے پریاد لے جان دے آئے پر مویاں ماں مویاں ماں والے دیکھو لے آپ پہ چھپ کر جان دے اے مویاں ماں والے دیکھو لے مویاں ماں والے دیکھو لے آپ پہ چھپ کر جان دے کونے دے با لین فرمایا سا بھاؤ آج میں لوگ چھو میں رکھی دل کر دائے اردگیتی سونے آتا سکیچا میں فرمایا میں محمد جی کر دیں میں اے تھئی شاہ جی میں موض پردائیوں ماؤ اوہ حجرے جے میری ماں آمین آبے دھی آبے میری امید آباز آبے میں میرے پتر محمد میری کل سن جا فرمایا میرا جی کر دیں کدھیں ماں دی آباد آبے میں رب دین ماد چھڑ کے ماں دی جل سن کے فرمایا میرا دل کر دیں میری ماں دی آباز آبا تے انہوں تے ماں بلاوے تو بول دا ہی نہیں ماں بلاوے تے پتر پتر کی کندھ نے آبا ادھی رات تے پتر گھار آبے تے ابو پچھے نا کتھ ہوا ہے تے آج تے پتریں جے گھوری پا کے باپ پل ویخ دے نا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پچھا دا ہی نہیں کتھ ہوا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہوئے آج جب ماما رون دیا ہوں تے باپ کر لاندے میں تو ہاڑی گاہ لیں کر رہے ہیں انہ دی کر رہے ہیں جنہ دیا ماما رون دیا میرے کو لاکی کر دیا آسی صاحب کوئی طویز لکھ دیا ہوں کو وظیفہ دیا دیا میرا پتر میں انہوں بلاندہ نہیں اس ماں دے دکھ کام سمجھے جیتا پتر انہوں بلاندہ ہی نہیں تیری ماں بلاوے تو بول دا نہیں جس نبی دے تو کلمہ پڑھے نبی فرما کہتے محمد دی ماں بلاوے کہتے میں راب دی نماغ چھڑ کے ماں دی گاہ لے کیاموں آئی ماں دا مرتبہ میری بلد دے پڑھے لکھے نوجوانوں میں مبر رسول تے بیٹھا میں نو قسم مبر والے رسول تے میں نا چیز دے مطالع دے مطابق نبوت اور صحابیہ دے بعد اگر کسی نوکو مرتبہ دے مقام ملے میں دوبارہ جملہ بولے لکھے نبوت اور صحابیہ تو بات جتنے بھی مراتب نے جب تک ماں دی دعا شاملہ ہوئے مرتبے ملتے ہی نہیں میں کہنا اچانا ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا ماں دعا کرے تے پتر صحابی نہیں بن سکتا اس تو بعد جتنے بھی مراتب نے دیکھو نا صحابی تو بات تابعیہ دا مقام ہوتا ہے تے تابعین دے جڑے سردار ہیں نا سید تابعین جنہ نے کیا جا دا خیر تابعین جنہ نے کیا دا او حضرت خاجہ ویسے کرنی نے تے نبی کریم کو لو پوچھا گیا حضور خاجہ ویسے کرنی نے مقام کی تھولے نے تے حضور نے اے نہیں فرمایا عبادت نہ فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تھولے پتہ چلے ہیں ماں دی خدمت بندے نے اس مقام تے پچھان دیا جتے مسلح دیا عبادتہ نہیں پچھان دیا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کرنا مسلح دی جڑیا عبادتہ کر کے بندے دیا مدلہ تہر نہیں نہ ہو دیا وہ ماں دی ہے کہ دعا نہ لہو جان دیا بخارہ شہر دندر ایک نو جوان بچی دی شادی ہوئی ہر عورت دی طرح انہیں بیرات انہیں جاگے جاکی تھی اٹھ کے دعا کی تھی ارض کی تھی ربا میں نو ایک پتر دے ہوا ایسے کا پتر آن دی ڈاڑی ہون دی تو سی تے امی ابود اگے اکھیا کڑ کے وے تے اچھا بولے نے پر تے نو کی پتا ہوئے تیرے جمعہ تو پہلے تیری امی نے تیرے لئے کنیاں کا دعا ہوا کی تھی تے نو کی پتا ہوئے تیرا باپ تیرے واسطے کنیاں کا دربارہ تے گیا سی اس بچی دعا کی تھی یا اللہ میں نو ایک پتر دے دے سیکھ پتران بھی ڈاڈی ہون دی آکھن لوگ سے آنے ہیں اے میوار نبیان بھی مگیا کر کر عذر بہانے ہیں اس بچی دعا کی تھی تیرے دے کر دی یا اللہ کھا دے پتر دے دے نا تے او دا نام محمد رکھان گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بنا پڑی اجینا دے گھر اولاد نہیں نا او آج ایتھے بیٹھے ہیں ایتھے ملادی ما فلے چھو نیت کر کے اٹھو کہ یا اللہ میں ست جمعہ راتا لگا تار تیرے نبی دا ملاد مناؤں گا گھر چھو بیٹھ کے گھر دے افراد بیٹھ کے کوئی مٹھی چیز رکھ کے ست جمعہ راتا لگا تار نبی پاک دا ملاد گھر دے فرد بیٹھ کے مناؤں تے نیت کر لو اللہ پتر دے بے گاتے نا محمد رکھا گا لو اللہ ضرور پتر عطا کر دے اور میری زندگی دے بے شمار تجربے اس تو پہلے گزر چکے جڑ گیا منوں مبارکہ لوگ آنکے دیتے ہیں جو اللہ نے تو آنی اس گل سنی اللہ نے ایسانو پتر عطا کر دیتے ہیں اس بچی بھی عرض کی تھی اللہ پتر دے بے گاتے نا محمد رکھا گی تے تیرے محمد ملاد مناؤں گی اسے نام دا ربنو حیائی بڑھا ہے اللہ سونا جب پتر دے دیتا ماں پڑے چاوانا لپی پا دیتا پتر جدو ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے ماں غور کیتا تے ٹھوکرا کھا 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 دگ دا بڑھا ہے ماں نے غور کیتا تے ماں دا تے کلے جائے پھٹ گیا کیوں بچے دیا اکھیاں تے ہن پر اکھاں چے نور کھوئی پتر پیدائشی نبی نہ پیدا ہوئی ماں نے مسلح بچھا لے سجدے تے روکے کین لگی میں میدانی سی منگیا تے روکے کین لگی اللہ دینوں تیرے محمد نور دواستہی میرے محمد آنکھان دا نور دے دے تے روکے کین لگی اللہ میں تے مگیا سی پتر دے گا کیرے نبی دے دین دا یا لی بناواں گی ایک اتھا تو نبی نہ یا نوری کوئی نئی چاری دین کی ٹھوکر کھا گے ڈگ در بے گا کیا لگی رمبال میرے پتر دیاں کھاں دا نور دے دے پتہ نیکی سترک نلما روئی ماں دی رومیاں روڈیاں سجدے جی اکھ لگی گئی ایک سونا جا پا پا خواب دی اندر آیا فرمایا بیٹی سیر چکلے اللہ تیری دعا تبول کر لئی پتر دیاں کھاں دا نور دے 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 کانے اٹھ کے بے گا پتر دیاں کھاں دا نوری آگیا اے اوہی پتریں جنہوں نبی دی چھے لکھ حدیث زبانی آدے جنہوں دنیا امام بخاری کہن دی نارے تکبیر نارے ریسالر نارے تحقیر نارے حیدری نارے غوثیہ جنہوں دنیا آج امام بخاری آخر تھی یہ تے نبی نہ پیدا ہوئے سے پتہ چلے آپ پامیش تابعین دا امام ہوئے تا پامی محدثین دا امام ہوئے پچھے دعا ماں دی بولو 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 سبحان اللہ پچھے دعا ماں ماں دیا پر ماں دی شان سن کے اے نہیں کہ اب انہوں دھکے مارنے شروع کر دی میں ایک کوئی جملے چاہتا ہے تو انہوں پاپ دی ساری شان سنا دی توجہ ہے ایک کوئر یہ چاہتا ہے سبحان اللہ بولو منہ پتہ لگے میں جاگ دینا گل پہ کر اے تو آڑے شیخوں پورا دے اندر کیڑی کوئی کنال سوٹی کوئی یقیناً کوئی بہت بڑی سوسائیٹی ہوئے گی نا بہت بڑی کوئی جتھے مکان لوگ کٹھیا خرید دے دیو ہونگے لوگ مکان بنا دے ہونگے کوئی بڑی اچھی ساری کوئی سٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی بھی ہوئے گی یا انج کا وہ یا انج کہہ لماں اے لاہور دی اچھے بچ یا لاہور چلے جاؤ تے بہری اٹھون چھے جتا دس مرلے دا پلاٹ ہوئے نا او بندہ کٹا میر ہوندہ ہے کروڑا رپی دا مالک کیوں او دا دس مرلے دا پلاٹ بہری اٹھون چھے منو سچی دا سو جتا بہری اٹھون چھے دس مرلے دا پلاٹ ہوئے او بڑا میر ہوندہ ہے او مائی کی نی کو میر ہوئے گی او جتے قدمہ تھے لے ساری جنت جنت مرلے دا پلاٹ ہوئے او جتا دس مرلے دا لاہور پلاٹ ہوئے او نہیں مانتے جتے قدمہ تھے لے ساری جنت ہوئے او مائی کی نی کو میرے پر کدے خور کی تا جی جیڑی مائی دے قدمہ تھے لے جنت اردی امیر مائی او ساری زندگی ساڑی ماں ساڑے کپڑے عبود دوئے او یار روٹی ساڑے عبودی پکاوے کپڑے ساڑے عبود دوئے پستری کرے جتی ساڑے عبودی پالش کرے خدمتہ ساڑے عبودیاں کرے تے امیر اپنے شہر دی خدمت کر کے تے اپنے مقدرہ تے ناظ بھی کرے کہ میں اپنے شہر دی خدمت کر رہی ہیں شیخ پروبالے میں نے سچ ہی دسے ہو او یار جیڑے بابے دی ماں بھی خدمتہ کر دی او بابے دی کی نی کو شان ہوگئے گی اپنے قدمہ تھے لے جنت تے جتی بابے دی کرے پالش ہو پتہ لگیا تیری میری جنت ساڑیاں ماماں کھولے پر ساڑی امی دی جنت ساڑے عبود کھولے تے جتی اپنی جنت دا عدب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت دا بھی عدب کرنا ہے جنت ماد قدمہ تھلے وے پر حضور نے فرما جنت مین گیٹ ابوے جنت دیا کندہ ٹھپ کے تے کسے جانا نہیں ابو والے بوے چھو لنگ کی جانا جے تے جے ابو والے بوے باندھ ہو گیا تے ماد قدمہ والی جنت چکے ہوئے جانا ہے ابو والے دربادے چھو گزرکے جانا ہے تو جتے ماد قدم چمدے اس پر اٹھ کے عبود ہاتھ ہوئی چھو میں آ کرو اتنے بڑے اجتماع چھو میں آخری الفاظ ارد کران دہی اکلبی والا واقعہ بھی کہندنے بار بار میں انشاءاللہ سنا کے آخر تے جاوان گا مگر میں پیغام دے جاوان میرے نبی نے فرما جڑا میری ملت دا نوجوان میرا غلام سے میرے اٹھ کے باب دا چیرہ وے کے مسکراؤ دے اے نہیں آکھا ابو دے قدم دا بابی ابو جی دا ہاتھ چمیں ابو دے پیسے جے بیچے ڈالے ابو جی آتوڑا پورے دن دا خرچائے نہیں نہیں اتنے تکلف نہیں میرے نبی نے بس فرمایا کہ جڑا سوگرے اٹھے ابو دا چیرہ وے کے مسکراؤ دے اللہ اُدھے نام اے عماج ایک قبول حاجت دو عمراندہ سواب لکھتے اے حاجی جانے نے انشاءاللہ اللہ کرے سی سارے جائیے اے جدو آمنہ تے لہورے رپورٹ کے ٹر جائیو تے حاجی صاحب جدو اتر جہاز دو تے پچھو حاجی صاحب مبارک ہوئے اے سیٹیفکیٹ تے سند دیو جڑا سعودی عرب آلے دیتا ہے کہ حاجی صاحب تو ساپ بڑے لکھار پر خرچ کی تے نے اتھے گرمی اچ پہاڑا تے دوڑا لگا کے چلیو تے اے سیٹیفکیٹ تے سند دیتی ہے کہ تو اڑا حاج قبول ہو گیا ہے حاجی صاحب کہنے کہ کوئی گرنٹی نہیں کوئی سیٹیفکیٹ نہیں کوئی سند نہیں قبول کے نہیں اے راب انہوں پتہ جی پتہ لگیا کابے گیا حاج کر کے آ جاویں گرنٹی کوئی نہیں کہ قبول کے نہیں پر میرے نبی فرمایا آجا محمد تو گرنٹی لے لے فرمایا سویر اٹھ کے ابود اچھی راوے کہ مسکرہ دیا کر رب قبول حاجدہ ثواب بتا کرے گا ادرو آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابون دو واری وکھے میرے نبی فرمایا دو حاجدہ ثواب ادرو آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابون تین واری وکھے میرے نبی فرمایا تین حاجدہ ثواب بارو آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا ابون روز چار واری وکھے میرے آقا اشارہ کر کے فرمایا کڑی تین تین چار دی گنتی جو پہ گئے ہو فرمایا میرے رب دے گھر کوئی کھٹا ہے فرمایا روز اب انہوں سو باری ویکھیا کر رہا وہ سو حج دے سوا بتا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ آج تیرے ویڑے دے تو کرتے صحیح انہوں رون نہ دیں ماں پیاندہ گستاخ ہوئے جیدی وجہ تو ماں تے ابو دی اکھے چک اتھرو آجے اوئی ماں پیاندہ گستاخ ہے حضور نے فرما جیڑا ماں پیاندہ گستاخ ہوئے گا قیامت نو جنتی خوشبو بھی نہ سنگو سکے اتنی دور ہوئے گا جنتی لو بھئی آخر تے نوجبان کہہ رہے نسانو حضرت دائیہ کلبی والا باقیہ سنا دیو جاگ دیو تو سنا دے وہاں اچھا جا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ میں تقریرہ ہی نہیں صرف کیتی میں الحمدللہ ویخلو علامہ سفیان آسی صاحب اور انہ ورگے انہ ورگے تے نہیں چلو ماشاءاللہ کیا بات ہے نا دی بے شمار شاگرد پورے پاکستان پوری دنیا چلو علامہ سفیان آسی صاحب توڑے شیخ فورہ دے اندر بہت پیارا شیخ محل محلے دے اندر جامعہ بنایا مدرسہ بنایا جدہ نام رکھے جامعہ اطارہ مجتبہ اتھے کنے بچے رہے جیس بھلے ماشاءاللہ بتالیس بچے اتھے قرآن مجید ہی حفظ کر رہے پرسو دستار بندی بھی ہوئی انڈونیشیا افریقہ اور مصر دے کاری آئے بہترین جامعہ ادارتوں نے مجتبہ بنایا تعاون بھی کرنا ہے تے بچے بھی ایک ایک بچہ اپنے گھر چو حافظ کران بناو نہیں تے داتا صاحب راتی چار بجے جا کے ویکھ لو جڑے کران پڑھ دے گئے دے انہیں دیا کبران تے ہیں جب ہی کران پڑھے آ جا رہے آجے جو تچانا تیری کبر کہ کران پڑھے آ جاوے اپنی اولاد چو ایک ایک بچہ نبی پاک دے دین لی وقف کر دیو ایک انہوں ڈکٹر بنا دیو انجینئر بنا دیو باہر بھیج دیو جو مرضی کرلو پر ایک حافظ قرآن تے عالم دین بنا جو تے پھر قیامت انہوں ونڈ کر کے ویکھ لیا جیتے انہوں فائدہ کئی دا ہو او آخر تے میں گل کر کے اجازت چامع حضور علیہ السلام نے او نو جوان ملیا جیتے نام دحیہ قلبی اتنا حسین ہے کہ علامہ بدرو دینائنی فرماد نے چہرے تے نقاب رکھ دائے کہ کوئی اولد حسن عویر کے فتنے جو مبتلہ نہ ہو جائے شاک محقیق فرماد نے کہ اولدہ دروازے پر چھپ کے سارا دنوں درستہ اڑیک دی اتنا حسین ہے ساتسو افراد قبیل دسردارے رات رو نبی کا پاک نے دیوازتے دعا کی تھی اللہم مرضو کے لی سلام دحیہ تقلبی ارض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی انہوں میری غلامی اتا کرما جنہ دوارس بنا دے ارات دعا کی تھی صبح داہیہ کلبی روتے ہی آگئے ارض کی تھی سونیا میں نے پیغام سنا جڑا اللہ نے دے کے بیجے میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت علوہیت اپنی ختمی نبوہ دا اعلام سنایا داہیہ کلبی ارض کی تھی میں کلمہ تھی پڑھ لماں مگر میں گناہ پڑھے کی تھی رب نے معافی نہیں کرنا میرے کریم نے فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے الاغریمنٹ جیڑا میرا ہو جیڑا اب انہوں کچھ نہیں کہتا انہیں کلمہ پڑھے آتے پھر رو نے میرے کریم نے فرما کیوں رونا ہے ارض کی تھی ایک گناہ یاد تیرے رب نے سونیا اور ماف نہیں کرنا فرما وہ بھی سونیا ارض کی تھی میں سونیا اس قبیلے دا سردارا کہ اسی پتر پا لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کرتے تو میں اپنے قبیلے دیا ست تر بچیاں زندہ دفن کرائی ہوں آج بھی کئی معاشرے جو لوگ ظالم ایسے لے کسے دے گھر ایک دو تین چار بیٹی یا کے بعد دیگرے ہوں انہوں نے بڑا افسوس ہویا تو اڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہوگی وہ ظالمات اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتہ مبارکہ دینا قرآن مجید اللہ نے فرما اللہ نے جنہوں چاہاں بیٹیاں دیوان جنہوں چاہاں بیٹے دیوان اللہ نے قرآن چا پتران دا ذکر پا دے چا کیتا دے دہیاں دا ذکر پہلے داہیا کلبی ارض کی تھی میں ستر بچیاں پڑے قبیلے دیا دفن کرائیا میرے نبی زاروں کے تار روپے جبریل آکے ارض کی تھی انہوں کہہ دے سونے پچھلے دی مافیتے آئندہ نہ کریں پھر رو رہے فرما ہون کیوں رو نہیں ارض کی تھی اجوی کو گناہ یاد دے اللہ اونی ماف کرنا فرما او بھی سونا ارض کی تھی سیدہ اللہ میرے گھر بچی بچے دیو الادتا بیلہ سے میں ہندوستان دے کسے دور دراز ملکے چکے اس ساتھ تجارت لی جا رہا تے بی بی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پالاوی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے میں گھر دا دروازہ کھڑ گیا تے چھوٹی جی بچی دروازہ کھولے آکے تے میں نو پوچھتی ہے تُو کہوں نہیں میں پوچھا تُو کہوں نہیں دھیان والے بیٹھے انہ دھیان نو پیاماتے بڑے مانوں دے دی اید آوے گی تے بیکھو ویر جوان بھی ہوں بھینہ ویرہ کلو اید کپڑے نہیں مانگ دی ابو جی میں کپڑے لے کیونکہ دیاں دا مان باپ انہوں پتہ ہوں دے بیر انکار کھر لے دے باپ انہوں نے نو نا نہیں کھو اج بھی کو بھائی اپنی بہنو جھڑکا مارے تے وڑے رہا جا باپا اٹھ کے کہتا او نا جھڑکا مارو دوارا کچھ نہیں کھان دی یہ دا پیوہ جواندہ ہے اس ویلے دیاں دیل جا کہتا ربا میرا پیو جواندہ ہی رو یہ کل بھی عرض کی تی سنے جی دو مہا بچی نو پوچھے نا تکہ ہونے تھے بچی اپنا نام نہیں دسیاں کھان لگی اونو والے ہم اپنے ابو دی بیٹی میں سے گھر دے مالک دی بیٹی عرض کی تی سنے میرے لبا چو نکل گیا جی دو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک دے تسی دو چار مہینے کدھرے بار گزار کے آو تھے ویکھو دارا ہو نا تھے بچے چمٹ جاندے بچے اپنے باپ دی گو دی جو کئی دن نہیں اتر دے کہ ابو جی کل دے پھر نہ ٹھول جامن وہ بچی نو خورے کنے کو چاہ سن میرے ابو نے سالہ دے بات آنا ہے میں نو پہلی بری بکھنا ہے ابو جوڑے لے کے آنگے کھلونے لے کے آنگے وہ دی ماں کیا دی سی آن نان کے چلیے تھے کیا دی سی نہیں ابو آنگے تھے ابو نال جامن انہیں خورے باپ دیا کنے ہن کو دیکھا کی دیا کہہ لگی میں اسے گھر دے مالک دی بیٹی عرض گیدی سونیا میری لپاں جو نکل گیا گھر دا مالک دے میں مالک دے میں میں اسے گھر دا مالک دے عرض گیدی کی ملی با لے نہ یا کھابا جینا میری اللہ تانو جب ہمار لے ہو تے روکے کہن لگی بابا کتے ٹرکی آسے میں تے دہریان راوہ وے خدی رہی آؤ میں تے نوہ جاؤں مار دی رہی آؤ عرض گیدی سونیا بچی نو بھکا مار آؤ اپنی بیبی نو کچھ اکاوانے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دا یا مارین آؤ تیری بیٹی ہی اپنی مال دی جاؤں عرض گیدی سونیا بچی دی صورت میرے ناول مل دی آؤ انہیں پیاری بچی میرے خون نے کھولا مار آؤ عرض گیدی سونیا بیبی نو کھولا مار آؤ اپنی بیٹی نو لے کچھ اکاوانے مال دی رہی آؤ نا لے کہن لگی بابا اپنی بیٹی ٹھوڑ گیا آؤ سین میں تے دہریان رام آؤ خدی رہی آؤ میں تے نو باجہ مار دی رہی آؤ بے بابا یا گیا آؤ جوڑے لے کے نئی آؤ آجا با داؤں میں نو جوڑے لے دے بابا کھلونے لے دے آجا نان کے جلنے آؤ عرض گیدی سونیا میں بچی نو بول دہی لیں او مو میرے آمان دے چاہوں چھڑے ہوئے نہیں عرض گیدی سونیا جنگل آؤ بچی نو دوپے بیٹاؤں کیوں دی کمر کھوڑ رہی آؤ او بچی اپنے دو پٹے نہ ہول میرا بسیلہ ساپ کر دی ہے میں نو پانی بھیلا دی ہے لالے کہن دیئے بابا اچھا میں آؤ جاؤں بڑے سالان دھتھ کے آیا آئے آؤ آجا گھر چلنے آؤ عرض گیدی سونیا میں بچی نو بول دہی نہیں کم لی با لیا کبر تیار ہے بچی قریب آئی مانوں کبر جا دھکا ہوا آرے آؤ بچی دیا چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پاندھا رہی آؤ نے لنکے لنکے آتھو جوڑ لے کہن لگی بابا مارین آؤ میں دیتے ہریاں رہو ایک دی رہی آؤ اے بابا مارین آؤ میں دیتے ہوا جاؤں آر دی رہی آؤ اے بابا مارین آؤ میں کھلونے بھی لے ہوا آگ دی بابا مارین آؤ میں جوڑے ہی لے ہوا آگ دی بابا مارین آؤ میں لانکے بھی نہیں جا دی عرض گیدی سونیا ترسن آؤ یا 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 نے مٹی پاندھا رہا بابا بابا کھن دی رہی سونیا آج بھی را دنوں لے دنوں کرنا چھو دیاں بابا 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 دیاں دیاں اے بابا بابا دیاں کہ آتھ جوڑے نہیں کہن لگی پاپا اے بھی نہیں جاندی مارین آؤ تیری بیٹیاں مار جاؤں پر جاندی وار دس جاؤں میرا کسور کی اے عرض گیدی سونیا ترسن آؤ یا 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 میں مٹی پاندھا رہا یا 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 خریبے لے یا یا شوان ویلوے کے یا کہن لگی نیلی چھت با لے یا کہنا دیاں پیدا ہی کیوں کرنے قدر تک مرتیاں رہ گیاں کہن لگی ربا میں سنے اے ترائی کن نبی آؤ اے انہیں آؤ کے بیٹیاں سینے لال لونے کہن لگی بھی آؤ نبالے آؤ جارہ جلدی آجا دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دفن ہو گئیں میرے آگا اے نار ہیں سرکار دی داڑی مبارک تر آگئیں صحابہ داڑوں مار کے رو رہیں صحابہ نے فرمایا تایا جب کر جاؤں کیوں پیان نبی نور لانا ہے میرے آگا نے فرمایا تایا ایک باری فیر سدھی دی گل سنا جڑی میری یعنی کہیں کر دی ٹھو گئی دا یہ کل بھی دوسری باری گل سنا میرے آگا فرمایا ایک باری فیر سنا تین والی گل سنا کہ میرے نبی فرمایا سنو جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک قدیچ فرمایا تین بیٹیاں ایک قدیچ فرمایا دو بہنا دے وے فرمایا میری سننے سمجھ کے بہن تے بیٹی نپال کے جوان کر کے اور شادی کر رہے ہیں جنتیں چاہ میرے اتنا قریب ہوئے گا جو میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی جس وقت تشریف لے آیا کل عالم دا والی دیاں نو بھی عزتہ ملیاں بھر گئے کسے خالے انشاءاللہ اگلے سال ابافل اٹھائیس فروری نو اسے ہی انشاءاللہ سرزمین شخفورت مناقض ہوئے گی انشاءاللہ اٹھائی فروری دوزار پچی انشاءاللہ